خیرہ گھر میں یوک کی موت ماملے میں پولس نے بڑا خلاصہ کیا ہے پولس نے پریس کانفرنس گر کہا کہ یوک کی ہتیا اسی کے مم میرے بھائی نے کی ہے جوانکاری کے مطابق گیارہ اپریل کو سڑک پر شب ملا تھا جو اس کی پہچان اتم جگہیل کے روپ میں ہوئی تھی پولس نے ماملے میں جانچ کی جس میں سامنے آیا کہ اتم کی ہتیا اس کے مم میرے بھائی حیمنت نے بیما کے پیسے کے لالچ میں کی تھی پولس پوچھتاج میں آروپی نے بتایا کہ اتم کے نام پر قریب تیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں فائننس تھی اور قریب اسی لاکھ روپے کا بیما تھا اتم کی گاڑیاں اس کے مم میرے بھائی کے پاس ہی تھی لا بھارتھی کی موت کے بعد فائننس کمپنی لون ماف کر دیتی ہے اسی لالچ میں ہمنت نے دو ساتھیوں کے ساتھ اتم کی ہتیا کر دی اور اسے سڑک درگھٹنا دکھانے کے لیے شب کو سڑک پر فیک دیا تھا پلال پولس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے کیا گیا اور اس کے پششات جو ہے شام میں جب اس میں شورٹ پی ایم ریپورٹ پرابت ہوئی تب پتہ چلا کی گلہ دوانے سے اس کی ہتیا ہوئی ہے نہ کی کوئی ایکسیڈنٹ ہے تو اس کو روپ دینے کا پریاست کیا گیا تھا ایکسیڈنٹ کا کاری کے پہیے کو چڑھانے کا کچھ نشان بھی اس میں پرابت ہوا اور اس پر جو ہے اس کی پہچان جو ہے چھوئی خدان کے تھانا چھتر کے گاؤں کے نیواسی کے روپ میں ہوئی اور یہ جو لڑکا تھا اس کے نام سے کچھ لوگوں کے دوارہ جو ان کے ریلیٹیو تھے کلوز ریلیٹیو تھے گمچھے سے گلہ دبا کر کے پہلے اس کی ہتیا کی گئی اور بعد میں جو ہے لاش کو جو ہے ایکسیڈنٹ کا روپ دیتے ہوئے دوسرے ہی مارنگ میں جا کر کے فیک دیا گیا تھا اس میں تینوں ہی آرگیوں کی ارسٹنگ ہو گئی ہے